پاکستان اس ماں کا بچہ ہے جس ماں کا نام سندھ ہے میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں میں ہسٹوریکل فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں پاکستان کو بنانے والا اور انگریز کو پولٹیکلی مجبور کرنے والا سندھی اور سندھ تھا قائد آزم محمد علی جناہ سندھ کے سندھی تھے وہیں پیدا ہوئے وہیں انیشل ایڈوکیشن سندھ مدرسل اسلام میں حاصل کی قائد آزم صاحب نے اور بہت دنیا میں پروونسز سب کانٹیننٹ پہ تھے جہاں بہت سارے مسلمان لوگوں کی مجوریٹی تھی لیکن قائد آزم محمد علی جناہ چوز سندھ اسیمبلی اسیمبلی پاس نہیں ہوا صرف اور صرف سندھ اسیمبلی نے ریزولیشن پاس کیا جہاں پہ مجوریٹی سندھی ممبران کی تھی کھوڑے سے ایک دو پارسی تھے اور ایک دو ہندو تھے باقی سارے مسلمان سندھی اس اسیمبلی میں بیٹھے تھے ایک بھی اردو سپیکنگ نہیں تھا جو کہ الطاف حسین کلیم کرتا ہے کہ پاکستان میرے بڑوں نے بنایا پاکستان سندھاباد موسیقی 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 اس کے لئے کے لئے کے لئے اس کے لئے کے لئے. اس کے لئے کے لئے... موسیقی موسیقی شایم 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 موسيقی پاکستان کہہ رہا تھا کہ پاکستان سندھیوں نے بنایا اور اردو سپکنگ نے نہیں بنایا جی اور جبکہ میرے دادا جو ہے نا اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ میند کری ہم لوگ دلی نظام لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگوں نے بہت میجورٹی پہ حجرت کری اور اپنے سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آئے اور یہ زلوال مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان بنایا اور تو لوگوں کو کنٹو پیسنی ہے کہ میرے باہت جوالمی را ہے ہے کوئری آپ کو اکران کروڑ اور آپ کو ساوڑا گیا میرے اس کوئی نا پا ہے موسیقی 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 موسیقی